بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آدھ کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے اور فراؤن کے ساتھ کیا کیا جو خیمیں اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کورا نازل کیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراز کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جنبہ فرما ہوگا اور فرشت قطار باندھ باندھ کر آموجود ہوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباع سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا اے اتمنان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فادخلی فی عبادی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا وادخلی جنتی اور میری بہشت میں داخل ہو جا